سادہ سی بات ہے ہم اپنے کولیگ کے ساتھ ہم اپنے دوست کے ساتھ چاہے ذرا سی ایک برائی دیکھتے ہیں ہم ساری محنت اس کی کیا کرتے ہیں ختم کر دیتے ہیں عطلہ دستغیب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں حج پہ مسافرت میں تھا تو ایک شخص کوئیت سے آیا ہوا تھا اس نے یہ واقعہ بیان کیا کیونکہ بہت عبادت گزار تھا پریزگار تھا اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں کوئیت کے اندر خواب میں میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں یقیناً جنت کی جگہ ہے ایک محل بنا ہوا ہے اس محل پہ ایک نام لکھا ہوا ہے کہتا ہے جس کا نام لکھا ہوا تھا میں جانتا تھا وہ شخص محلے کا تھا اس کی اس محل کی حیبت کو دیکھ کر اس کے کام کو دیکھ کر میرے دل میں رشت پیدا ہو گیا کہ کیا مقام ہے اس شخص کا لیکن میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک عجیب سی بجلی گری اور سارا محل ریزہ ریزہ ہو گیا میں اس خوف سے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک میری آنکھ کھل گئی صبح اٹھا میں اس شخص کی خدمت میں گئے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات کو تم نے کوئی کام انجام کیا اس نے کہا نہیں اس نے کہا میں قسم دیتا ہوں ایک راز ہے میرے پاس میں تمہیں بتاؤں گا مجھے بتاؤ تم نے رات کو کیا کیا کہتے ہیں رات کو میں اپنی والدہ کے ساتھ کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی بات اتنی بھڑی کہ مجھے اپنی والدہ کو دھپڑ لگانا پڑ گیا تو آیت وہ شخص کہتا ہے کہ پروردگار نے تمہارے نیک عمالوں کی وجہ سے تمہیں ایک مقام دیا تھا تم نے اس عمل کی وجہ سے سارا مقام ختم کر دی عزیزان مطرح ہمارے لئے تو چھوٹی سی بات ہے کیونکہ برزخ دیکھ نہیں رہے ہم لوگ ہمیں نظر نہیں آتی برزخ خب جس کو کیمرے لگے گے ہوتے ہیں آپ گاڑی کی رفتار کیوں آپ ملکی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیمرہ لگاوا ہے ذرا سے تیز جاؤں گا سو دھرم دو سو دھرم پانچو دھرم کیوں کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے مگر خدا کی دستگاہ ہمیں چوبیس گھنٹے دیکھ رہی ہے ہمیں علم نہیں ہے وہ ہمارے حال سے واقف ہے ہماری نیتوں سے واقف ہے اور وہی عمل ہے کہ جو مجسم ہو رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں خدا کی دیگا میں ہیں مجھے ژکا مج besides دب larger